السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پی ٹی آئی والوں نے جی اس بدماشہ کی ناک میں دم تو پہلے سے کیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ سے لے کر یہ ساری پولیٹیکل الیٹ ایک پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکی ہر طرح کا ظلم و جبر ریاستی مشینری کا استعمال اس کے باوجود پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابری پی ٹی آئی اب جو کچھ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں پی ٹی آئی جس طرح سے دمہ دمست کلندر کرنے جا رہی ہے وہ شہباز شریف جس کے پاس پہلے اختیار نہیں ہے جو پہلے ہی ایک یتیم قسم کا لولہ لنگڑا وزیراعظم ہے اس کے لیے اب مزید مشکلات کا آغاز ہونے جا رہے ہیں ایک تو صبح سنڈے کا دن ہے اور پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اور ملک بھر میں عمران خان نے اتجاج کی کال بھی دیو بھی ہے کہ سڑکوں پہ نکلیں دمہ دمست کلندر کریں اس بدماشتہ کے خلاف اتجاج ریکارڈ کروائیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہیں دیں اب پی ٹی آئی کے آپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو لہٰذا سنی اتحاد کونسل نے عمر عیوب کو آپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ ڈاکومیٹس بھی سپیکر سردار آیاز صادق کے آفس کے اندر جناب جمع کروا دیا گئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کا نام ملک عامل ڈوگر نے جمع کریا تو لہذا ایک بڑی کنفیوزن تھی بڑی کنفیوزن تھی کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر کون ہو گا اقتعافات بھی تھے لہذا اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ عمر عیوب جو کس وزیراعظم کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے چلیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کم از کم بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے کر رہی ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو آج صدارتی الیکشن ہوا ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے بلاول صاحب کہتے تھے ہم فارم سنتالیس والے نہیں ہیں وہ نون لیگ والے ہوں گے کسی اور کی آپ بات کرتے ہوں گے آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فارم سنتالیس والے ہیں ہم فارم سنتالیس والے نہیں ہیں حالانکہ پی پلز پارٹی نے بھی دو سے تین سیٹیں چھینی کراچی کے اندر بھی پی ٹی آئی سے پھر وہ ملتان والی سیٹیں وہاں پہ بھی جرلو پھیرا گیا لیکن جو میجر منڈٹ چور ہیں ظاہر ہے وہ تو نون لیگیا ہے لیکن اب اسی چوری کے منڈٹ سے زرداری صاحب صدر بنی ہے لہٰذا اب پی پی کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں لہٰذا پی ٹی آئی نے صدارتی الیکشن کو کر دیا ہے مسترد اور پھر آرف علوی صاحب رخصت ہو گئے آج انہوں نے اپنا آخری پیغام قوم کے نام دیا کہ پاکستان کی خدمت کرنا میرے لیے باعث عزاز اور افتخار ہے اللہ میری کتائیوں سے درگزر فرمائے اور جو اچھے کام کیے ہوں اس کا عجر عطا کرے اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں صدر علوی کا بلکہ سابق صدر علوی کا کیا کردار ہوگا پی ٹی آئی کی پولٹکس کے اندر آج جمشید دستی کا ایک بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ آرف علوی در گیا تھا کمزور بندہ تھا در گیا تھا وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے اگر موسیل نکوی وزیر داخلہ بنا تو نئی لڑائی کا آغاز ہوگا یعنی ایک نئی جنگ ہوگی پھر آج زرداری صاحب جب صدر بنے نا تو پھر شہباز شریف ان کے پاس گئے مبارک دینے کے لیے خبر یہ آئی کہ مسلم لیگ نون اور پی پی کا انتخابی اصلاحات کا فیصلہ سبحان اللہ انتخابی اصلاحات یعنی یہی انتخابی اصلاحات ہو سکتی ہے کہ فارم پر انتار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو وہ جس سادے پیج پر گھوگی مار دے فارم سنتالیس وہ نوٹیفکیشن کر دے یعنی اتنی اچھی تو اصلاحات ہوئی ہیں اتنا اچھا تو الیکشن ہوا ہے اس سے زیادہ پھر کیا اصلاحات ہو سکتی ہے نگران سیٹ اپ کے خاتمے پر اتفاق مدت مکمل ہونے کے بعد کابینا تعلیل لیکن وزیراعظم کام جاری رکھیں گے تو یہ ایک میں سمجھ تو پوزیٹیو اپروچ ہے ایسے ہی نگران لے کے آ جاتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور جو جو وہ دو نمبری کرتے ہیں تو وہ ایک الگی تماشا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر چاہے نگران حکومت ہو چاہے نہ ہو جب الیکشن کمیشن ہی کنٹرول ہے جو ریفری ہے جو ریفری ہے جس نے میچ کروانا ہے جس نے الیکشن کروانا ہے جب وہ ہی بے شرم ہے جب وہ ہی کنٹرول ہے تو پھر کیا نگران سیٹ اپ کرائے کیا وزیراعظم کرائے یعنی کچھ بھی اسے امید نہیں رکھی جا سکتی صبح اتوار کا دن پی ٹی آئی دھما دھم مسکل اندر کرنے جا رہی ہے شیر افضل مروت نے پیغام جاری کر دیا ہے کہ کل ڈر اور خوف کے بت توڑ کر باہر نکلنا ہے اگر ہم پر کسی نے اٹیک کیا تو وہ اسلام آباد یا پنڈی کا ہی ہوگا ہم ہر صورت کل نکلیں گے اتجاجی ریلیوں کی قیادت خود کروں گا انہیں نے کہا کہ اب کوئی ڈرنا نہیں ہے اب سر پر کفن باندھ کر باہر نکلنا ہے پھر صدارتی امید بار محمود خان اچک زہینے آج ایک بڑی بات کی اچک زہینے کہا کہ زیا مشرف عیوب کے مارشل اللہ کو ماف کیا جا سکتا ہے تو نو مئی کو کون سا آسمان گر گیا تھا نے کہا ہائنس ٹوڑ گیا جن کے پاس اکتیار نہیں تھا وہ آکے حکومت پہ بیٹھ گئے ملک توڑ دیا عیوب زیا مشرف ان کو تو ماف کر دیا ان کو تو نشانی عبرت نہیں بنایا گیا تو لہٰذا نے کہا نو مئی کو کون سا آسمان گر گیا تھا اب اس معاملے کو ختم کر دیں اور آگے بڑیں اب آتے ہیں جی اصل بات کی طرف شہزاد اکبر شہزاد اکبر پی ٹی آئی کے وہ کہتی ہیں کہ آج سے دو دن بعد بننے والی کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ تمام اہم وزارتیں اپنے پاس رکھے گی جس میں وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر آئی ٹی پنڈی والوں کے پاس ہوگی اور دیگر بھی جو اہم وزارتیں ہیں وہ ہوں گی پنڈی والوں کے پاس مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزیر آزم کے پاس کوئی اختیار ہے تو بتائیں مجھے کہ آپ کے شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار ہے یعنی جو ان کی اوقات ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتایا نا کہ بیٹا زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارے نام کے ساتھ وزیر آزم لگ گیا ہے نا اقتدار مل گیا ہے نا اتنے ہی کافی ہے اختیار کوئی نہیں ہے یعنی شاید تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ اتنی کمزور حکومت ہو کہ وزیر آزم کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے وزیر آزم کے پاس کابینہ چوز کرنے کا اختیار نہیں ہے ٹیم ہوتی ہے نا ایک ٹیم ہوتی ہے وزیر آزم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیم کے اندر اپنی ٹیم کے در کس کس کو برکھنا چاہتا ہے نہیں ہے اختیار اگلوں نے کہا زیادہ چلاکی اور زیادہ اشاری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اکانومی کون چلائے گی اسٹیبلشمنٹ آئی ٹی کون چلائے گی اسٹیبلشمنٹ جب دل چاہا سوچ مرود دیا انٹرنیٹ بند کر دیا سوشل میڈیا بند کر دیا وزارت خارجہ کون چلائے گی داخلہ جس کے انڈر ساری سیکیورٹی ہوتی ہے ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کون چلائے گی اسٹیبلشمنٹ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اختیار ہے وزیر آزم کے پاس وزیر آزم کے اختیارات سلب ہو چکی ہیں محدود نہیں ختم ہو چکی ہیں وزیر آزم اتنا بھی بار اختیار نہیں ہے جتنا نگران وزیر آزم نوارالہ کاکڑ تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو بھی ایسے ہی چلانا چاہتی ہے جیسے نگران حکومت تھی اور سارے نام ہی نگرانوں والے ہیں سرفراز بگٹی کون ہے ملوچستان کا چیف منسٹر نگران وزیر داخلہ وہ جس کو چیئرمن سینٹ بنانے کی تیاریں ہیں نوارالہ کاکڑ وہ کون ہے یہ جو محسن نکوی وزیر داخلہ آ رہے ہیں وہ کون ہے نگران خزانہ کر کے پاس ہوگی تو لہٰذا شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے زرداری کے پاس بھی کوئی نہیں ہوگا اگر کوئی سمجھتے رہے ہیں کہ زرداری کے پاس بڑے اختیار ہوں گے نہیں ہوگا سارے کے پاس چوری کا منٹٹ ہے اگر انہوں نے بتایا اوقات سے زیادہ بھائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی پندرہ سیٹوں والی اوقات ہے اچھے اچھے کپڑے پہنے گاڑیاں ہوں گی ٹونٹاں ہوں گی بس اتنی کافی ہے شہباز شریف نام کے ساتھ وزیراعظم بس ٹھیک ہے اختیار والی کوئی بات نہیں ہے ٹیم ڈیسائیڈ کرنے والی فیصلہ لینے والی کوئی بات نہیں ہے بس چل کرو کھیلو بادشاہ بادشاہ کھیلو صدر صدر کھیلو وزیراعظم وزیراعظم کھیلو اچھا یہ خبر سنیئے پنجاب ہوس میں شہباز نواز بیٹھک وفاقی کبینہ کے نام فائنل نیجی بینک کے سی او محمد اورنگزیب کو مشیر اخزانہ بنانے جانے کا فیصلہ یہ کون ہے اسٹیالیشمنٹ کا بندہ اسٹیالیشمنٹ کو وزارت اخزانہ کا کلمدان سوپنے کے جانے کا فیصلہ اس پر بھی اسٹیالیشمنٹ کو اطراز ہے ابھی یہ فائنل نہیں ہو اتا اللہ تارڈ کو وزارت اطلاع موسن نکوی کو مشیر داخلہ سوپنے موسن نکوی کا تعلق وہ ایسا نون لیگ سے ہی ہے نا نون لیگ سے ہی ہے اچھا آزم نزیر تارر تارک فضل چودری چودری ایسا ان اکبال نصیر صدو کو وفاقی کبینہ کا حساب بنانے کا فیصلہ مصدق ملک وفاقی وزیر طوانائی بنانے کا فیصلہ فاجہ آسو کا وزیر دفاع ایسا ان اکبال کو وفاقی وزیر مرسوبہ انہوں نے کہا یہ مرسوبہ بندیوں والی چھوٹی وزارتیں جو ہے نا ٹھیک ہے چلاو شوک پورا کرو شوک پورا کرو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا اپنی آگے پیچھے کریں گاڑیوں شاڑیوں اچھی جھنڈائشن ڈال لگا لیں بس اتنی باقی جو کی رول ہے نا جو پوری ریاست کو چلانا ہوتا ہے جو اہم انتظام ہوتا ہے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم خود کریں گے تو عملی طور پہ شہباز شریف بے اختیار ہو چکا ہے اور بے اختیار وزیراعظم کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ ویسے ہی اٹھی بھی ہے اور کل بھی دمہ دم مست کل اندر ہوگا اور جب تک جو ہے وہ یہ مینڈٹ واپس نہیں ملے گا تو پی ٹی آئی تنہیں تھک تھی وہ سڑکوں پہ رہیں گے لہذا شہباز شریف کی ناک کے ذریعے اتنا دم ہو جائے گا یہ پچھت آئیں گے نواز بھی پچھت آئے گا شہباز بھی پچھت آئے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہم نے کر کیا لیا ہے پاکستان زندہ بات